اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس ایڈوکیشن نیٹورک پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو پیارے دوستو آپ نے پچھلی ویڈیو میں جو کہ تاروفی ویڈیو تھی اس کے بعد پھر جو ویڈیو آئی اس میں ہم نے الف سے لے کر رے تک ہم نے جو سیکھا یقیناً آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کی ہوگی اور اب ہم اگلے سبق کی جانب بڑھیں گے یعنی سین سے لے کر جو آگے لفظ بنتے ہیں وہ ہم تھوڑا سا تفصیل سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ایم ایس ایڈوکیشن نیٹورک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی حلکہ سب ریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک بہت آنی پہنچ دی رہیں تو پیارے دوستو اب ہم سیکھیں گے کہ سین کو کیسے لکھیں گے جس طرح ہم نے پچھلے اسبات میں بہت اچھے سے پریکٹیس کی بہت اچھا سیکھا تو اب بھی ہم اچھے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم سین کا پہلا سیرہ بنائیں گے نوک کے ساتھ اور پھر پورا کلم لے کریں گے اب اس کو گلائی میں لے کر جائیں گے تو پیارے دوستو اس میں سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ایک قط کا یہ ہونا چاہیے اور دو قط کا یہ اگلا سیرہ اور پھر دو ہی قط بلکل سیدھا ہمیں سین کو لے کریں گے اور پھر اس کی یہاں سے گلائی شروع گی دو قط ہونے کے بعد اندر اس کے پانچ قط ہونا چاہیے ایک دو تین اور یہ چار اور یہ پانچ اور یہ اس کے بلکل سامنے ہم نے سین کے سیرے کی اینڈنگ کر دینی ہے تو ایک قط کا پہلا سیرہ دو قط کا دوسرا سیرہ اور دو قط کی ہی لمبائی پانچ قط ہم درمیان میں رکھیں گے تو یہ ہو گیا سین تو پھر دوستو سین کے بعد آتا ہے سواد تو ان کلم کے اوپر والے سیرے کے ساتھ سواد کا ہم پہلا سامنائیں گے یہ والا اور اس جگہ آکر پورا کلم رکھ کے اور اس کو آگے بلکل جس طرح ہم نے سین لکھا تھا اسی طرح ہم نے سواد کو بنا دینا ہے تو اس کا جو سیرہ ہے اس کی لمبائی ایک دو اور یہ تین تین قط کی ہو گئی اور دو ہی قط ہم نے سین کی طرح اس کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کے بعد دو قط کے بعد اس کی گلائی شروع کر دینی ہے اور یہ جو سواد کی اینڈنگ ہوئی ہے یہ اس کے بلکل سامنے تو اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی ہم رکھیں گے کتنا پانچ قط تو اس کی جو لمبائی ہے وہ ہم رکھیں گے تین قط اور یہاں سے اور یہاں تک جو سیدھا ہم رکھیں گے وہ ہوگا دو قط اور درمیان کا جو فاصلہ اس دائرے کا وہ ہوگا پانچ قط اور یہ اس کے بلکل سامنے تو اب تک جو آپ نے سیکھا تو وہ سین اور سواد اور اس سے پہلے آپ پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں تو سواد اسی کا ہم دو آدھی بنا سکتے ہیں سین کو اوپر تین نکتے لگا کر شین بنا سکتے ہیں تو نکتے لگانا آپ نے سب سے پہلی ویڈیو میں سیکھا تھا تو نکتے جس طرح لگاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اب ہم لکھیں گے تویں تو یہ دوستو ہو گئی ہماری تویں تو یہ جس طرح ہم نے الیف کتنے قط کا لکھا تھا پیچھلی ویڈیو میں یقیناً آپ سوچ میں پڑھ گئے ہوں گے آپ نے پریکٹس نہیں کی تو ایک بار پھر آئے ریوائز کرتے ہیں کہ الیف پانچ قط کا ہونا چاہیے اسی طرح تویں کا یہاں تک بھی پانچ ہی قط کا ہو تین چار اور یہ پانچ قط اور اس کے درمیان یہ جو ہے یہ بھی دو قط کا ہو یعنی یہ الیف کی طرح جو ہم نے لکھا وہ ہوگا پانچ قط کا اور یہ جو اس سیرے سے لے کر اس سیرے تک دو قط کا اور یہ آپ جس طرح سواد بناتے ہوئے لکھتے تھے ویسے ہی یہاں پر لکھیں گے تو یہ ہو گیا تویں پھر آپ آماغتے ہیں آئین کی طرف تو وہ فل کا لمل رکھ کے اس کو تھوڑا سا اوپر اور اب جیم کی طرح اس کو گلائی میں لے جائیں گے اور اس کو اب نو کے ساتھ یہاں پر اور اس کو نو کے ساتھ اس طریقے سے کریں گے کہ گول ہونا چاہیے تو آئین کے درمیان بھی ایک دو تین چار اور یہ پانچ ہی قط کا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہ فاصلہ جو ہوگا یہ دو قط کا اور اس کو بھی اگر اس طریقے سے ملا دی جائے تو ایک مرگی کے انڈے کی شیف دے گا یہ سکرین پر واضح کرنے کے لئے میں دوبارہ لکھتا ہوں تو یہ ایک گول انڈے کی طرح ہوگا پانچ قط یہ دو قط آئین کا اس کا فاصلہ ہونا چاہیے اور درمیان میں بالکل گلائی ہونی چاہیے اور یہ فاصلہ اس یہاں سے اور یہاں تک اگر ہم اس کو ایسے کر کے ملا دے تو یہ کسی مرگی کے انڈے کی شیپ کی طرح بن جائے گا تو یہ اب تک جو ہم نے سیکھا وہ سین شین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سواد دواد تویں زویں تو اس کا اگر ہی دہاں پر نکتہ لگائے تو ایک قط کے بعد یہاں پر اس کا نکتہ لگائیں گے تو اسی طرح غائن کا بھی تو یہ نکتہ اس طریقے سے آپ نے نہیں لگانا تھوڑا سا اس طریقے سے تو یہ آپ نے ابھی تک تفصیلی سیکھا تو پیارے دوستو آج کا آخری جو لفظ ہے وہ ہم لکھیں گے فے کو اس طریقے سے مطلب یہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس اور یہ گیارہ قط کی ہم نے فے لکھی اور ڈیڑھ قط کا اس کا یہ سر ہونا چاہیے تو یہ کتنے قط کی گیارہ قط کی فے ہونے چاہیے ڈیڑھ قط کا یہ ہونا چاہیے یہاں سے یہ ڈھر اور گیارہ قط کی یہ لمبائے ہونے چاہیے تو فے ہم اس طریقے سے اس کو لکھ دیں گے خوبصورت سی فے لکھ دیں گے تو پیارے دوستو اب تک جو آپ نے پڑھا وہ سین سواد تویں آئین اور فے اور پچھلے سبق میں آپ نے علف سے لے کر رے تک پڑھا تھا تو آج کا جو یہ اس سیریز کا دوسرا سبق تھا یہ ہوا مکمل تو اس سیریز کو مزید برقرار رکھنے کے لئے سیکھنے کے لئے تیسری جو ویڈیو ہے اس کا انتظار کیجئے گا تو تیسری ویڈیو تک مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ